بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لیے افطاری میں سپیشل کراچی کی مشہور چنہ چارٹ کی ریسپی لے کر آئے ہیں کافی سارے لوگوں کو مسئلہ یہ آتا ہے کہ ان کی چارٹ بازار جیسی بلکل بھی نہیں بنتی بہت سی ٹپس اینٹرکس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ کی چنہ چارٹ بازار سے پچاس گنا زیادہ مزیدار بن کے تیار ہوگی چلیے بینہ وقت ضائع کیے چنہ چارٹ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں ہم سب سے پہلے ایک عدد بول لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے دو کپ چنے ہیں ہمارے پاس چنوں کو ہم نے اُبال لیا ہوا تھا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل اچھی طرح سے گل چکے ہیں چنہ چارٹ میں جو چنوں کی کوئنٹیٹی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے بجائے دوسری چیزوں کے چنوں کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک کپ ہمارے پاس اُبالے ہوئے آلو ہیں جن کو ہم نے کیوبز میں کٹ کر لیا ہوا ہے آلووں کو ایڈ کرنے کے بعد ہاف کپ ہمارے پاس باری کٹ کی ہے وہ ٹیمارٹر ہے ٹیمارٹر کو ایڈ کریں گے اور ٹیمارٹر کے ہم نے جو سیڈز ہیں وہ ریموو کر دیے ہوئے ہیں اور ساتھی ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ راؤن شیپ میں کٹ کی ہوئی پیاز ہے پیاز کو ہم نے نمک لگا کے رکھ دیا ہوا تھا اس سے اس کی جو کڑواہٹ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور یہ سوفٹ بھی ہو جاتے ہیں اور ون ٹی سپون ہمارے پاس باری کٹ کی ہوئی ہری مرچے ہیں یہ آپشنل ہے آپ ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں وگر نہ آپ اسے سکپ کر دیجئے گا ہری مرچوں کو ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ پودینے کی اور ہر دینیے کی چٹنی ہے ہمارے پاس وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون ہم اس میں چٹنی کا ایڈ کریں گے یہاں پر ہری چٹنی کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ایملی کی اور علو بکھارا کی چٹنی ہے اس کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے ضرور واش کریے گا بہت ایزیلی طریقے سے میں آپ کو یہ بنانا سکھا چکی ہوں ہاف کپ ہم اس میں چٹنی کا ڈالیں گے اور اب ہم اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے یہاں پر فائنل لوگ کو آپ نے مکس بلکل بھی نہیں کرنا بہت مزے کی ہونے والی ہے اور اسی دوران میں آپ سبی سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے ایک پیار ہوگا ایک محبت ہوگی چاہت ہوگی جو ہمیں دوبارہ سے کھیج لائے گی چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر ضرور پریس کیجئے گا اس سے ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے گا دیکھئے کراچی کی مشہور چنہ چاہت کی جو مکسنگ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے چلتے ہیں اب ہم اسے سرف کرنے کی طرف اور بہت ہی خوبصورتی سے ہم اسے سرف کرنے والے ہیں یہاں پر ہم سب سے پہلے ایک سرونگ بال لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے یہ جو چنہ چاہت ہم نے تیار کر کے رکھی ہوئی تھی اور یہاں پر ہم اسے پھیلا کر اس کی یہاں پر ایک لیئر لگا دیں گے یہاں پر چنہ چاہت کی جو لیئر ہے وہ لگ چکی ہے اور املی اور آلو بخارہ کی اب ہم اس کے اوپر کھٹی مٹھی سی چٹنی ڈال دیتے ہیں چٹنی کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے دہی دہی کو ہم نے ایڈ کر دیا ہوا ہے اور اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے یہ جو پاپڑی اس کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے بہت ایزیلی طریقے سے بلکل بازار جیسی پاپڑی آپ کو بنانا سکھا چکی ہوں میں ضرور آپ لوگوں نے ویزیٹ کرنا ہے اور مجھے جا کے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ کیسی بن کے تیار ہوئی ہے پاپڑی کو ایڈ کرنے کے بعد پھر سے ہم اس کے اوپر ایک لیئر لگائیں گے چنہ چاٹ کی چنہ چاٹ کی لیئر کو لگانے کے بعد ایملی کی کھٹی مٹھی سی چٹنی اس کے اوپر ایڈ کریں گے اور ساتھ اس کے اوپر دہی ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس کے اوپر پاپڑی ایڈ کریں گے اور یہاں پر خوبصورتی کے لیئے ہم اس کے اوپر ہرہ دنیا سپرنکل کریں گے بلکل آپ لوگوں نے بھی اسی طریقے سے اس کو سرگ کرنا ہے کھانے والا انشاءاللہ تعریف کیے بینا نہیں رہے گا آپ لوگ رمضان میں افطاری میں سے بنا کے ضرور رکھئے گا یہ بہت ٹیسٹی لگنے والے اور سب کو یہ بہت ہی پسند آتے ہیں ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ